بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بھی سن فورٹ سمسٹر کی سبجکٹ ہیلتھ ایسیسمنٹ 2 پر رہے ہیں ہیلتھ ایسیسمنٹ 2 میں ہم نے یونٹ 1 کا پارٹ A پارٹ B کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے یونٹ 2 سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایسیسمنٹ آف دی مینٹل سٹیٹس اینڈ نروس سسٹم ہے اس کے بھی ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 پر لیے تھے جو کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں موجود ہے اور ان کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ بھی اسی یونٹ کے پارٹ 4 پہ ہے پارٹ 4 جو کہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اسٹوڈنس ویڈیو لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریفہ زہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں اسٹوڈنس ہم جب یہ یونٹ پڑھ رہے تھے تو اس کے سٹارٹ میں اسٹارٹ میں جب ہم نے یہ ایسیسمنٹ آف نیورولوجیکل سسٹم سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں ہم پانچ چیزیں جو ہے وہ ایسیس کرتے ہیں جب بھی ایسیسمنٹ آف نیورولوجیکل سسٹم ہمارے سامنے آ جاتی ہے کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کی ہم نے نیورولوجیکل سسٹم کی ایسیسمنٹ کرنی ہے تو یہ پانچ ایگزمنیشن ہم کرتے ہیں جس میں فرسٹ ون تھا منٹل سٹیٹرس اگزمینشن وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد تھا کرنیل نرف ایسیسمنٹ وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بعد تھا سنسری سسٹم ایسیسمنٹ کہ اس میں ہم جتنے بھی سنسری سسٹم سے جتنے بھی چیزیں تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اب اس یونٹ میں جو رہتے ہیں وہ ہے ریفلکس ٹیسٹنگ اور موٹر سسٹم ایسیسمنٹ تو تو نیورولوجکل سسٹم کے اسسمنٹ میں جو مورٹر سسٹم کی اسسمنٹ ہے اور ریفلیکس ٹیسٹنگ ہے وہ ہم آج کی ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے موٹر ایسیسمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ موٹر ایسیسمنٹ میں ہم موسیلز کے سائز کو دیکھتے ہیں موسیلز کی ٹونیسیٹی کو دیکھتے ہیں موسیل سٹرنگ کو دیکھتے ہیں انوولینٹری مومنٹس کو دیکھتے ہیں اور پرونیٹر ڈریفٹ کو دیکھتے ہیں موسیل کی سائز کو موٹر ایسیسمنٹ میں ہم اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلز کہیں کسی طریقے سے اس میں ویکنس تو نہیں آئی ہوئی ہے مسلز میں کوئی ایمبیلنس تو نہیں ہے مسلز کی جو ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ریزسٹنس کرتے ہیں تو اس ریزسٹنس کرنے کی جو ان کی ابیلیٹی ہے اس میں تو کوئی چینجز نہیں آیا ہوا ہے اس لیے ہم مسلز کی سائز کو دیکھتے ہیں مسلز کی ٹونیسٹی کو دیکھتے ہیں مسلز ٹونیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی بھی تینشن ہوتی ہے ایماؤنٹ آف تینشن ہوتی ہے مسلز میں اس ایماؤنٹ آف تینشن کو ویتینے مسل ہم کہتے ہیں مسل ٹونیسٹی یا مسل ٹون ہم اس کو کہتے ہیں مطلب کہ ابھی ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مسل ٹونیسٹی ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری بوڑی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ہمارے بوڑی کے مسلز جو ہے وہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹونیسٹی ہے جس ٹونیسٹی کی وجہ سے اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسلز بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں مسلز کی وجہ سے تو یہ بھی ٹونیسٹی کی وجہ سے ہیں اگر ٹونیسٹی نہیں ہوتی مسلز میں تو اس طرح ہوتا کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے تو جتنے بھی ہمارے بڑی کے مسلز ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اگر اس میں ٹونیسٹی نہیں ہوتی یہ ٹونسٹی ہی کی وجہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مسلس میں یہ سٹرنڈ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بونز کے ساتھ چپکے ہوئے رہتے ہیں اس میں کانٹرکشن کی وہ صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہے مسل ٹونسٹی تو پھر ہم مسل ٹونسٹی دیکھتے ہیں تھرڈ ون مسل سٹرنڈ دیکھتے ہیں کہ مسل کی پاور کتنی ہے انوولنٹری مومنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کہ ہی مسلس میں کوئی آٹومیٹکلی کوئی مومنٹ تو نہیں آ رہا ہے اور پرونیٹر ڈریفٹ دیکھتے ہیں سٹیڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پری ڈیٹر ڈریفٹ لکھا ہوا ہے پری ڈیٹر ڈریفٹ تو یہ پری ڈیٹر ڈریفٹ نہیں ہے بلکہ یہ پرونیٹر ڈریفٹ ہے پرونیٹر ڈریفٹ یہ یہاں پہ سپل مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پری ڈیٹر ڈریفٹ لکھا ہوا ہے یہ اصل میں پرونیٹر ڈریفٹ ہے اور پرونیٹر ڈریفٹ کسے کہتے ہیں یہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آنکھیں پیشنٹ کی کھلی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے اپنے جو اپنے بازو ہے بازو بلکل سٹریٹ لائن میں ایکسٹنٹ بازووں کو کرو سامنے سے اور جو اس کے پالم ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف ہو سپائن پوزیشن میں ہو تو جب پیشنٹ ٹوئنٹی سیکنڈ تک اس پوزیشن کو مینٹین رکھ پائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں پیشنٹ بلکل نورمل ہے اگر پیشنٹ اس پوزیشن کو مینٹین نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا یا تو اس کی جو ایکسٹنڈ ہوئی آم ہے وہ نیچے گر جائے گی جسے کہتے ہیں ڈریفٹ کہ وہ نیچے گر جائے گی یا پھر اس طرح ہوگا کہ اس کے جو پالم کی سپائن پوزیشن ہے وہ چینج ہو کے پرون پوزیشن میں چلی جائے گی تھوڑا سا اس کا جو پوزیشن ہے وہ بگڑ جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں پرونیٹر کہ پرون ہو جاتا ہے وہ جو اس کا پالم ہے وہ سپائن پوزیشن سے چینج ہو کے پرون ہو جاتا ہے بیس سیکنڈ تک وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتا اس پوزیشن کو جس کے نیورولوجیل سسٹم میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں پرونیٹر ڈریفٹ تو یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں کوئی اسپل مسٹیک ہوئی ہے کہ پریڈیٹر ڈریفٹ لکھا ہوا ہے اب ہم یہاں پہ جو موٹر اسیسمنٹ ہے اس میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں جب یہاں پہ ٹونیسٹی ہم دیکھتے ہیں ٹونیسٹی کی جب بات آ جاتی ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہی ہائپو ٹونیسٹی تو نہیں ہے یا پھر ہائپر ٹونیسٹی تو نہیں ہے بہت زیادہ کنٹرکشن تو نہیں ہو رہی ہے مسلز میں یا بلکل کنٹرکشن لوز ہے تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں مسل سائز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسل کی سائز کہیں ریڈیوز تو نہیں ہوئی ہے کہ ایک سائز سے اینی سیمیٹری اس کی سائی نہیں ہے ایک سائز سے وہ مسل بڑے بڑے ہیں اور دوسرے سائز پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ چھوٹے ہیں مسل کی پاور کیسی ہے اس میں انویلنٹری مومنٹس اس میں یہ جو پرونیٹر رفٹ کی بات آ رہی ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب نیورولوجیکل سسٹم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوگا بلکل نورملی کام کر رہا ہوگا تو یہ سب چیزیں بلکل نورمل ہوں گی لیکن اگر کہی نہ کہی سے نیورولوجیکل سسٹم میں مسلہ آ جاتا ہے تو اس سے مسل سائز بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے اس سے مسل ٹونسٹی بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں نا کہ جو لوگ پرلائز ہوتے ہیں تو ان کی مسل ٹونسٹی بلکل بھی نہیں ہوتی پرلائز وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ برین کی جو سپلائی ہوتی ہے نرف کے تھو جب وہ نرف ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس نرف سے نیچے جس ایریا کو وہ نرف سپلائی کر رہی تھی تو وہ ایریا پھر ہل نہیں پاتا وہ بلکل پرلائز ہو جاتا ہے جب وہ پرلائز ہو جاتا ہے تو اس میں جو ٹونسٹی تھی وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ مسلس بلکل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اسی لیے یہ چیزیں ہم نیورولوجیکل سسٹم کو ایسس کرنے کے لیے ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ پرونیٹر ڈریفٹ کا بتایا ہے ہم پیشنٹ سے کہیں گے کہ اس کی جو پیشنٹ کے جو آرمز ہیں وہ اس طرح ایکسٹینڈ ہوں گے اس کے فرنٹ میں پیشنٹ کے سٹنگ پوزیشن میں پیشنٹ ہوگی اور اس کے جو آرمز ہیں وہ بلکل یہاں پہ جو دکھایا ہے آپ لوگوں کو اسی طرح ایکسٹینڈ ہوں گے اور جو پالم ہیں ہینڈ کے جو پالم ہیں وہ اپورٹ ان کی جو ان کی ڈیریکشن ہوگی وہ اپورٹ ہوگی اور یہ کتنے وقت کے لیے ٹوئنٹی سیکنڈ کے لیے اس طرح اس نے مینٹین کرنی ہوگی اپنی پوزیشن ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہ ہی پیشنٹ کا یہ جو آم ہے یہ داؤن ورڈ ڈریفٹ تو نہیں کر رہا نیچے گر تو نہیں رہا یا پھر دیر شوڈ نو بی ڈاؤن ورڈ ڈریفٹنگ آپے نام ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈاؤن ورڈ ڈریفٹنگ بلکل نہیں ہونی چاہیے یا پھر ہم پرونیٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہینڈ ابھی اس کا پالم بلکل اپورٹ ڈائریکشن میں ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ ایسا مڑ کے اس کی جو ہاتھ کی جو ڈورسل ایریا ہے وہ اوپر آ رہی ہے یعنی پرونیشن اس کی تو نہیں ہو رہی ہے ابھی یہ سپینیشن پوزیشن ہے اس سے وہ پرونیشن کی طرف تو نہیں جا رہا پرونیشن تو نہیں ہو رہا اس جس کو ہم دیکھتے ہیں جب یہ پیشن اسی طرح جس طرح ابھی اس کی پوزیشن ہے اس کو منٹین رکھ پائے گی 20 سیکنڈ تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیورولوجیکل اسیسمنٹ بلکل ٹھیک آئی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی آرم ڈریفٹ ہو جاتی ہے نیچے گر جاتی ہے یا پھر اس کی جو پالم اوپر کی طرف ہے یہ نیچے کی طرف ہو جاتی ہے پرون ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ پیشن کو نیورولوجیکلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اب اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں سیریبرل فنکشنز دیکھتے ہیں جو سیریبرم ہیں اس کے فنکشنز ہم چک کرتے ہیں تو سیریبرم کے فنکشنز ظاہر اسی بات ہے کہ کوارڈینیشن ہے بوڈی کو بیلنس میں رکھتی ہے بوڈی کی جو اسٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی جو بیلنس ہے اس کو منٹین رکھنا وہ بھی سیریبرم سے ریلیٹڈ ہے اور گیٹ جو موومنٹ ہوتی ہے بوڈی کی وہ بھی سیریبرم سے ریلیٹڈ ہے تو یہ جو سیریبرل فنکشنز ہے اس میں فرسٹ ون ہم کوارڈینیشن دیکھتے ہیں کوارڈینیشن کیا ہے ہم پیشن کو یہ ہدایت دیں گے اس کو بتائیں گے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹ جائے چیئر پہ اور اس کی آنکھیں کھلی ہو اور اس کے جو آمز ہیں وہ آوٹورٹ اسٹرچ ہو باہر کی طرف وہ پھیلائے ہوئے ہاتھ ہو پیشن سے کہیں گے کہ اپنے انڈیکس فنگر سے اپنے نوز کو ٹچ کرو پھر ہم کہیں گے کہ اب دوسرے جو اپوزٹ ہینڈ کے انڈیکس فنگر ہے اس سے اپنے نوز کو ٹچ کرو یعنی پہلے پیشن ہوں کہیں گے کہ رائٹ ہینڈ کے انڈیکس فنگر سے اپنے نوز کو ٹچ کرو پھر کہیں گے کہ اب لیفٹ ہینڈ کے انڈیکس فنگر سے اپنے نوز کو ٹچ کرو اور ریپیٹلی جلدی سے کرو اب جب فرس ٹائم ہم کرو رہے تھے تو اس ٹائم پیشن کی آنکھیں اوپن تھی اب ہم پیشن سے کہیں گے کہ آنکھیں کلوز کریں اور کلوز کرنے کے بعد یہی کام جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ اپنے انڈیکس فنگر سے پہلے رائٹ آم کے انڈیکس فنگر سے اپنے نوز کو ٹچ کریں پھر لیفٹ آم کے انڈیکس فنگر سے اپنے نوز کو ٹچ کریں اور پھر پیشن سے کہیں کہ آنکھیں کھولیں اور پھر یہ چیز دوبارہ سے ریپیٹ کریں سب سے پہلے پیشن کو اپنے سامنے بٹھائیں گے چیئر پہ اس کی فیز ہماری طرف ہوگی اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ باہر کی طرف پھلائے جب پھلائے گا تو کہیں گے کہ آنکھیں اس کی کھولی ہو اور ہم کہیں گے کہ اپنے پہلے ایک ہاتھ سے اور پھر دوسرے ہاتھ سے اپنے نوز کو ٹچ کرو ہاتھ کے انڈیکس فنگر سے وہ جب کرے گا تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے اسی طرح کرنے کو کہیں گے جب کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ آنکھیں اپن کر کے پھر دوبارہ کرو اگر پہلے آنکھیں سب سے پہلے وہ آنکھیں آنکھیں کھولتے ہوئے یہ صحیح سے کرے گا پھر بند ہوتے ہوئے صحیح سے کرے گا اور پھر دوبارہ آنکھیں کھولتے ہوئے صحیح سے کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں پیشن کی کوارڈینیشن بلکل ٹھیک ہے اگر اس میں وہ کنفیوز ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے آنکھیں کھول کے نہیں کر پاتا تو ہم اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے سیریبرل فنکشنز میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ گئی ہے کوارڈینیشن اینڈ فائن موٹر سکلز اب یہاں پسٹرنز آپ یہ اسٹیشن کا سوچے ہوں گی کہ اسٹیشن اور گیٹ میں کیا فرق ہے تو اسٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشن کو بلکل سیدھا کھڑا کرتے ہیں وہ جو رومبرگ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہی سیم اسٹیشن ٹیسٹ اور رومبرگ ٹیسٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے رومبرگ ٹیسٹ کو باز ٹائم اسٹیشن ٹیسٹ کہتے ہیں کہ پیشن کو ہم بلکل سیدھا کھڑا کرتے ہیں کھڑا کرنے کے بعد پیشن سے کہتے ہیں کہ دس کاؤنٹ کرنے تک یا کچھ ٹائم تک یا دست کاؤنٹ کرنے تک اسی طرح کھڑے رہو پیشنٹ جب کھڑا رہتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو اور دست تک کاؤنٹ کرنے تک اسی طرح کھڑے رہو اور پیشنٹ جب اپنے پوزیشن کو اسی طرح مینٹین کر پائے گا تو پھر اس کی اسٹیشن ٹیسٹ جو ہے وہ نارمل آتی ہے وہ نیگیٹیو آتی ہے پوزیٹیو نہیں آتی نارمل ہوتی ہے لیکن اگر پیشنٹ ورٹیگو محسوس کرتا ہے اس کو چکر آتے ہیں یا وہ گر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیشن ٹیسٹ یا رومبرگ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اور پیشنٹ کے جو نیورولوجی کے سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہے وہ اپنے بیلنس کومنٹیں نہیں کر پا رہا گیٹ کو ہم دیکھتے ہیں گورپ گیٹ میں ہم موومنٹ دیکھتے ہیں کہ بوڑی کی موومنٹ کیسی ہے جب وہ چلتا ہے تو جس طریقے سے نارمل چلنا چاہیے ویسے چلتا ہے یا نہیں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں کوارڈینیشن اور فائن موٹر اسکلز ہم جب چک کرتے ہیں کہ بوڑی کی بیلنس کسی ہے اور جو کچھ ایسے اسکلز ہوتے ہیں جن کو فائن موٹر اسکلز کہا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ بیلوے بیل ہوتے ہیں جب ہم موٹر سسٹم کی اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ریپیٹ ریدمیک الٹرنیٹی موومنٹ یہ جو ریدمیک الٹرنیٹی موومنٹ ہوتے ہیں ریدم کے حساب سے جب ہم موومنٹ کو الٹرنیٹ کر کے وہ کرتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ ایر ریگولیر ریگولیر ریدم کے حساب سے ہم الٹرنیٹی موومنٹ کروا دیتے ہیں پیشنٹ سے اور پھر سپیڈ بڑھاتے جاتے ہیں جیسا کہ یا تو ہم اس طرح کرواتے ہیں کہ پیشنٹ کو بٹھاتے ہیں چیئر پہ بٹھانے کے بعد پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ایک ہاتھ کو پرونیٹ کرو پھر دوسرے ہاتھ کو سپینیٹ کرو اور ساتھ میں جب دوسرے ہاتھ کو سپینیٹ کرو تو فر ایکزامپل لیفٹ ہینڈ کو سپینیٹ کرو تو رائٹ ہینڈ کو پرونیٹ کرو اور رائٹ ہینڈ کو پرونیٹ کرو تو لیفٹ ہینڈ کو سپینیٹ کرو اس طرح اس سے الٹرنیٹیو فنکشنز کرواتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پیٹنگ دینیز کہ اپنے ہاتھ کے جو فلیٹ ایریا ہے اس سے اپنے نی کو سٹیپ کیا کرو نی کے اوپر مارا کرو اس طرح ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو سپیڈ ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں یعنی سپیڈ جب ہم بڑھاتے جاتے ہیں تو پھر اگر صحیح طریقے سے پیشنٹ مینٹین رکھ پاتا ہے اس کام کو تو اس کے موٹر سکلز بالکل ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے گریجویلی انکریز سپیڈ یا پھر ہم اس طرح کرواتے ہیں پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ اپنے تھم سے اپنے فنگر کو ٹچ کرو اور ٹچ سٹارٹ کرو انڈیکس فنگر سے انڈیکس فنگر سے سٹارٹ کرو اور سیکوینس کے ساتھ وہ اپنے سارے فنگر کو ٹچ کرتے ہوئے لیٹل فنگر تک پہنچو اور پھر سیکوینس کے ساتھ ہی لیٹل فنگر سے پھر دوبارہ انڈیکس فنگر کو پہنچو اور پھر انڈیکس سے اور پھر دوبارہ لیٹل فنگر کو پہنچو تو یہ ہم کرواتے ہیں پیشنٹ سے اور گریجویلی سپیڈ کو انکریز کرواتے ہیں تو with the انکریز آف سپیڈ پیشنٹ کو اسی طرح ریدم کی ترہو ریدمیق بھی رکھنی ہے اپنی موومنٹ کو اور اس کو غلط نہیں کرنی ہے ریدمیق بھی رکھنی ہے اور الٹرنیٹی مومنٹ اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے اب دیکھ لیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے اگر نورمل پرسن ہے تو وہ ان مومنٹس کو سموتلی کرے گا ریدم کو بھی مینٹین رکھے گا اور سپیڈ جب بڑھتا جائے گا تو اسے کوئی فرق نہیں پرے گا سپیڈ کو بڑھا سکتا ہے اور ریدم کو بھی مینٹین رکھ سکتا ہے اب ہم نے دیکھنا کیا ہے اب نورملٹی کے لئے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کہی سلو مومنٹ تو نہیں ہو رہی ہے کہی بیچ میں جا کے وہ سٹیف تو نہیں ہو رہا رکھ تو نہیں رہا ہے نان ریدمک تو نہیں ہے صحیح طریقے سے ریدم کو مینٹین نہیں کر پا رہا یا پھر کوئی جرکی مومنٹس تو نہیں آ رہے ہیں جو انکوارڈینیٹڈ سلو مومنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جرکی مومنٹس تو ان چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں اگر سٹیف ہو رہا ہے بیچ میں جا کے وہ اکتم سے رکھ جاتا ہے تو وہ بھی اب نورمل ہے سلو مومنٹ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سپیٹ کو انکریز کرو تو وہ سلو مومنٹ کر رہا ہے یہ بھی اب نورمل ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ سپیٹ کو انکریز کرو تو وہ جو ریدم ہے اس میں چینجز دا رہا ہے جیسا ہم نے کہا تھا ویسا نہیں کرتا ہے کوئی دوسرا وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ابھی پرابلم ہے اس میں اب ہم ایکوریسی یا مومنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم جو الٹرنیٹی مومنٹ سے ان کے ریپیٹ اور ریدمی کے لیے ان کو دیکھتے تھے یہاں پہ ہم ایکوریسی کو دیکھتے ہیں پیشنٹ کے آئیس کو بھی ہم اوپن رکھتے ہیں اوپن رکھتے ہوئے فنگر ٹو فنگر ٹچ کرواتے ہیں اگر فنگر ٹو فنگر ٹچ صحیح طریقے سے ریپیٹ سمووڈ اور ایکوریٹ ہے تو پھر پیشنٹ نورمیل ہے پھر ہم پیشنٹ کے آئیس کو کلوز کر کے فنگر ٹو نوز سٹچ کرواتے ہیں اور یہ فنگر ٹو نوز سٹچ بھی سمووڈ ہونا چاہیے ایکوریٹ ہونا چاہیے اور ریپیٹ ہونا چاہیے ہیل ٹو شن ہم کروا دیتے ہیں پیشنٹ کو یا تو سٹنگ پوزیشن میں یا سپائن پوزیشن میں لٹاتے ہیں یا سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے یا پھر سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے اس میں ہیل ٹو شن کی سے کہتے ہیں جو فٹ کا ہیل ہوتا ہے اس سے جو ٹی بیا بون ہوتی ہے سٹوڈنٹس ٹی بیل بون کو شن بون بھی کہا جاتا ہے تو ایک لکھ کے فٹ کے ہیل سے دوسرے لکھ کے جو شن بون ہے اس کے اوپر ہم موومنٹ کروا دیتے ہیں اپورڈ اور ڈاؤنورڈ اور سٹریٹ لائن میں اگر پیشنٹ اپنے رائٹ فٹ کے ہیل سے لیفٹ لیک کے ٹی بیل بون جو ہے جسے شن بون کہتے ہیں اس کے اوپر اپ این ڈاؤن سٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے تو پیشنٹ نارمل ہے اگر اس میں کوئی ارگولر ڈیوییشن آگئی کہ وہ بلکل شن بون کے اوپر چل رہی تھی بیج میں آکے وہ سائٹ میں گر گئی اس طرح کچھ مسدہ ہوا تو پیشنٹ کے جو موٹر سکلز ہیں فائن موٹر سکلز اس میں کچھ مسئلہ ہے دیکھ کے لکھا ہے ہیل تو شن ہم نے کیا کرنا ہے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ نی تک لے آنا ہے وہ ہیل جو ہے نی تک لے آنا ہے اور پھر ڈاؤن کرنا ہے شن بون کے اوپر ٹی بیا بون کے اوپر سٹریٹ لائن میں بلکل اس میں جو ارگولر ڈیوییشن ہیں اس کو بلکل ہم نے ارگولر ڈیوییشن نہیں کرنے ہیں اگر ارگولر ڈیوییشن اس میں آ جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں جو نرویس سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہے پھر جو تھرڈ تینک ہے کوارڈنیشن اور فائن موٹر سکلز میں وہ ہے بیلنس ایکویلیبرم تو ایکویلیبرم کو چک کرنے کے لیے وہی جو اسٹیشن ٹیسٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہی اسٹیشن ٹیسٹ ہے جس کو ہم روم برگ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ایک پرسن کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں اس کے آرمز اس کے سائٹ میں ہنگنگ ہوتے ہیں اور اس کے جو فیٹ ہے وہ ٹوگیدر ہونے چاہیے بلکل فیٹ ٹوگیدر ہونے چاہیے اور آرم سائٹ میں ہنگنگ ہونے چاہیے اور یہ پرفارمنس کرتے ہوئے سٹارٹ میں پیشنٹ کے آئیز اوپن ہونے چاہیے اور بیچ میں جا کے ہم نے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ آنکھیں بند کریں ہم نے پیشنٹ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ اگر گرے اگر اس کے بیلنس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم اس کو پکڑ سکے پرسن شوٹ مینٹین پوزیشن ویٹ آئیز اوپن آر کلوز فار ٹوئنٹی سیکنڈ آئیز چاہے کلوز ہو یا اوپن ہو ٹوئنٹی سیکنڈ تک اپنے پوزیشن کو اس پرسن نے مینٹین رکھنی ہے یعنی اس میں جو سیونگ ہے وہ بلکل تھوڑا سا ہو بلکل معمولی سا اس میں سویگ ہو اگر اس طرح سوینگ اس میں بلکل معمولی سا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ وہ نورمل ہے جو معمولی سا سوینگ ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے سوینگ کسے کہتے ہیں ہلنے کو ہلنے کو سوینگ کہتے ہیں تو اس کا جو ہلنا ہے وہ اگر بلکل مینیمیل ہے تو مینیمیل ہلنا یہ ہوتا ہے نورمل میں بھی لیکن اگر پیشنٹ میں رومبرگ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو وہ کب ہم کہتے ہیں کہ پوزیٹیو آ گیا تو دیئر اس سگنیفیکنٹ سگنیفیکنٹ سوینگ اس میں جو ہلنا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دیپرسن ہیز ٹو ٹیک ای سٹپ ٹو مینٹین ریگین بیلنس یا پھر وہ پرسن جو ہے تھوڑا سا گر کے سٹپ لے کے دوبارہ سے اپنے آپ کو بیلنس میں کر دیتا ہے تو اگر یہ پوزیٹیو آتا ہے رومبرگ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی بیلنس میں مسئلہ ہے اس کے اکیلیبرم میں اب ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی اور ٹیسٹ کر کے اسے کنفارم کریں یہ اس سے باقاعدہ طور پتا چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کے بیلنس میں پرابلم ہے اگر پیشنٹ اس کو مینٹین نہیں کر پاتا لیکن اگر پیشنٹ اس کو مینٹین کر پاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کے اکیلیبرم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک دوسرا ٹیسٹ ہے ایک یہ رومبرگ ٹیسٹ ہے اکیلیبرم کو معلوم کرنے کے لیے اور یہ ایک دوسرا ٹیسٹ ہے اس میں کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو امیس طرح کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے فیڈ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے اٹیج نہیں ہوتے کچھ اس میں سلائیڈلی اس میں سپیز ہم رکھتے ہیں اور اگزامنر کیا کرتا ہے اپنا فل افورٹ کرتا ہے کہ اس کے شولڈر کو اس طرح پش کرتا ہے کہ اس کے جو بیلنس ہے اس کو خراب کر سکے لیکن ریکووری شوڈ بی کوئیک اب کیا ہونا چاہیے نورملی اس طرح ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود کو جلدی سے ایک گم سے خود کو ریکوور کرے گا یہ تیسرا ٹیسٹ ہے یہ جو دوسرا والا ٹیسٹ ہے اس میں ایکزامنر شولڈر کو نیچے پریس کرتا ہے اور نورملی اس طرح ہوگا کہ جو پیشنٹ ہے وہ دوبارہ سے جلدی سے اپنے آپ کو ریکوور کرے گا اگر جلدی سے خود کو ریکوور نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی نیگیٹیو یہ ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگیا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی نیورولوجیکل مسئلہ ہے پھر تیسر ٹیسٹ جو ہے وہ ability to balance on one foot with eyes closed for at least five seconds ایک ٹانگ پہ آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جانا اور five seconds تک اس کو maintain کر پانا یہ نورمل ہوتا ہے نورمل لوگوں میں یہ ہوتا ہے جن کی balance equilibrium coordination نورمل ہوتی ہے وہ لوگ five seconds تک close eyes اور ایک فٹ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر نہیں ہو پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ coordination کا مسئلہ ہے fourth number test ability to hoop in place on one foot for at least five seconds یہ بھی وہی ہے کہ at least five seconds تک یعنی اپنے آپ کو ایک فٹ کے اوپر کھڑا کر لینا اور نہ گرنا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ coordination check in case میں ہم ان چیزوں کے through coordination کو دیکھتے ہیں اگر یہ سب چیزیں نورمل آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ coordination balance equilibrium maintain ہے اچھ ایسٹرنس تو یہ motor assessment ہتم ہو چکا اب reflexes ہیں تو reflexes کیا ہوتی ہیں reflexes کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ reflex is involuntary response to stimulus کوئی بھی کوئی بھی stimulus ہو اس stimulus کے لیے جو involuntary response ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں reflex involuntary یا automatic جو بھی آپ کہلیں اس کے لیے ایک automatic response ہوتی ہے کسی بھی stimulus کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں reflex یا reflexes ان کو ہم کہتے ہیں جب بھی ہم skin پہ یا tendon پہ tape کرتے ہیں کسی بھی چیز سے ہم skin کو چھوتے ہیں یا پھر tendon پہ ہم کسی چیز سے tapping کرتے ہیں اس کو hit کرتے ہیں tendon کو تو یہاں پہ جو efferent neuron ہے وہ message لے کے چلے جاتے ہیں spinal cord میں جب spinal cord کے motor section میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے جو efferent efferent neuron ہیں وہ within second بھی نہیں کہہ سکتی کہ second mili seconds within mili seconds دوبارہ وہ muscles تک پہنچ جاتے ہیں جن کی وجہ سے muscle کی contraction ہوتی ہے تو اس muscle کی contraction جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں reflexes reflexes ہم کیوں چک کرتے ہیں reflexes ہم اس لیے چک کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی reflexes چاہے وہ superficial reflexes ہو چاہے وہ deep tender reflexes ہو یہ reflexes ہم اس لیے چک کرتے ہیں تاکہ ہم evaluate کر سکے کہ جو motor neuron fibers ہیں specifically ہمارے بوڈی میں جتنے بھی motor neuron fibers وہ specific بوڈی کے کسی specific part کے لیے ہوتے ہیں تو ان specific part کے جو motor neuron fibers وہ normal ہے یا نہیں normal اپنے function کر رہے ہیں یا نہیں ان چیزوں کو find out کرنے کے لیے ہم 10 جو reflexes یہ چک کرتے ہیں جس میں deep tender reflexes ہم چک کرتے ہیں اور superficial reflexes ہم چک کرتے ہیں اب یہاں پہ deep tender reflexes جب ہم چک کرتے ہیں تو اس میں grading ہوتی ہے grading 0 سے لے کے 4 تک یہ ایک scale grading ہے جب ہم assessment کر کے documentation کرتے ہیں تو اس documentation کرتے وقت ہم اس scale کے تھوشو کرتے ہیں کہ patient کی جو ہم نے assessment کر لی ہے reflexes کی تو وہ کتنی ہے اس کی جو intensity ہے وہ کتنی ہے اسے شو کرنے کے لیے ہم 0 to 4 یہ grading scale use کرتے ہیں compare right to left ہم کیا کرتے ہیں دونوں سائٹ میں اگر ہم triceps سے left میں چک کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ right میں نہیں کریں گے دونوں سائٹ میں بائی سیپ ٹرائ سیپ پیٹی لیر اکیلیس بریکی جتنے بھی ہیں ہم دونوں سائٹ میں چک کریں گے تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ریفلیکس کی جو assessment ہے وہ کب کرتے ہو ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پیشن میں elektrolite imbalance ہو تو اس میں آپ ضرور ریفلیکس چک کریں گے کیونکہ بہت سارے ایسے elektrolites ہیں بہت سارے وائٹیمنز وغیرہ ہیں جن کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے بڑی کے اندر یا تو ہائپور ریفلیکس یا پھر ہائپور ریفلیکس دیا ہوتا ہے اور دوسری condition ہے pregnancy میں جو labor اور delivery کا time ہوتا ہے یا پھر pregnancy woman جو ہے اس کے ہم چک کرتے ہیں کیونکہ pregnancy میں بعض pregnant woman کو pre-claim zia ہوتا ہے pre-claim zia means hypertension during pregnancy کو ہم pre-claim zia کہتے ہیں pregnancy کی وجہ سے جو hypertension ہوتی ہے اس کو ہم pre-claim zia کہتے ہیں تو یہ pregnancy میں کام من ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو placenta کے لیے بلیسنٹا میں سرکولیشن بلڈ سرکولیشن میں مسئلہ آتا ہے اور اس پیشن کی ڈرڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہے pre-claim zia یا ڈوگزی میا اور pregnancy بھی اس کو کہتے ہے تو اس میں ظاہری سی بات ہے جن جن woman کو pre-claim zia ہوگی تو ان کی hyper ایکٹیو ڈیپ ٹینڈن ریفلیکس ہوگی تو ان میں ہم ہائیپر ایکٹیو ڈیپ ٹینڈن ریفلیکس ہونے کی وجہ سے یہ ریفلیکس ایسز ان میں ہم چپ کرتے ہیں اب ہم یہ جو میرے لوگوں کو بتایا کہ ہم zero to four اس شو کرتے ہے تو اس میں ہم اگر ریفلیکس بلکل اپسنٹ ہیں ہم نے کوشش کیا ہم نے سٹرائک کیا ہم نے ٹیپ کیا ہم نے ہٹ کیا ٹینڈن کو لیکن کوئی بھی ریفلیکس وہاں پہ ہمیں شو نہیں ہوا کوئی بھی ریسپونس نہیں آیا تو ہم اس کو zero مارکس دے دیتے ہے اگر ہائیپو ایکٹیو ریفلیکس ہمیں نظر آئے ہائیپو ایکٹیو ریفلیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیمینیشٹ ریفلیکس ہمیں نظر آئے ہم نے ایک ڈیپ ٹینڈن کوئی بھی ایک ڈیپ ٹینڈن ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے اس کو ٹیپ یا ہٹ کیا تو ہمیں بلکل سلو اور اگر نورمل سے تھوڑا زیادہ ہے ہے نورمل لیکن زیادہ ہے اپنورمل کی طرف جا رہا ہے یعنی نورمل ہے اس کو ہائیپر ریفلیکس یا اس کو ہم کہتے ہیں ہائیپر ریفلیکس یا کو اپنورمل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نورمل ہوتا ہے لیکن زیادہ ہے اپنورمل کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائیپر ریفلیکس یا اور ہائیپر ریفلیکس یا کے لیے ہم تھری مارکس دے دیتے ہے اور اگر بہت زیادہ ہے آپ نے دینڈن کو تھوڑا سا ٹچ دیا اور وہ اکدم سے اکدم سے وہ فل کنٹرکشن اس میں آ گئی آپ نے فل کنٹرکشن سا مطلب ہے کنفیوز موشن تو آپ کہیں کہ کنفیوز موشن ہے کلونس ہے یا پھر کہیں کہ ہائیپر ایکٹیو ہے اچھے ستوڑنٹس تو اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو دیپ ریفلیکس ہے اس میں ہم بریکیو ریڈلیس جو بریکیو ریڈلیس دیپ ٹنڈلن ہے اس کو ہم چک کرتے ہے اس پہ ہم بریکیو ریڈلیس مسل ہے اس کی ہم ریفلیکس دیکھتے ہیں بائی سپ میں ہم بائی سپ مسل کی ریفلیکس دیکھتے ہیں ٹرائی سپ مسل کی پیٹیلیس جو پیٹیلہ کے اوپر مسل سے ان کی ہم ریفلیکس دیکھتے ہیں اور اکھائیلیس جو انکل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اور سپرفیشیل جو ریفلیکس ہوتے ہیں ان میں ہم ابڈومنل ریفلیکس دیکھتے ہیں پلینٹر ریفلیکس دیکھتے ہیں اور خرمیس سٹیرک ریفلیکس دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آگے جو سلائیڈز آ رہے ہیں اس میں یہ سب الگ سے بتائے گئے ہیں یہ جب بات آتی ہے اب ڈومنل ریفلیکس کی تو اب ڈومنل ریفلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھوریس سیون سے لے تھوریس ٹویل تک جو نرفز ہوتی ہے سپائنل نرفز جو ٹی ٹویل تک جو سپائنل نرفز ارائز ہوئی ہے تو ان سپائنل نرفز کے جو روڈز ان کو ایسس کرنے کے لیے ہم اب ڈومنل ریفلیکس چک کرتے ہے تو یہ آپ نے یاد رگنی ہے کہ کون سی سپائنل نرفز روڈ کو چک کرنے کے لیے ہم اب ڈومنل ریفلیکس دیکھتے ہے تو ٹی سیون سے لے ٹی 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 ہے اس اس میں ہم یہ دیکھتے ہے کہ مسل سارے ریلیکس ہو جب وہ سب کچھ ریلیکس مل جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ سے جو کوسٹل مارجنز ہے جو تھورسک جو چسٹ ہے تھوریکس ہے اس سے نیچے ابڈومن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹمک کے اوپر جو کوسٹل مارجنز ہے وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں لیٹرل سائٹ سے میڈیل کی طرف آتے ہیں وہاں سے بھی میڈیل کی طرف مومن کرتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ میڈیکل ہمر ہوتا ہے اس کا ٹپ والا حصہ ہوتا ہے جس سے ہم ٹینڈن کو ٹیپ کرتے ہیں بلکہ ٹپ ہوتا ہے اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں تو ہم جب مومن لے آتے ہیں میڈیل کی طرف جب مومن کرتے ہیں تو ایک ریپل آف کنٹرکشن میں نظر آتی ہے ایک دم کنٹرکشن جو ہمیں کنٹرکٹ ہو جاتے ہے تو اگر ہمیں ایک دم کنٹرکشن کے شکل میں نظر آیا تو پھر ہم کہتے ہے کہ یہ پیشن نورمل ہے اس کا جو اپڈومنل ریفلیکس ہے وہ نورمل آیا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہم نے میڈیل کی طرف مومنٹ کی اگوائنل لیگنڈ کے اوپر لیگمنٹ کے اوپر بھی اور کوسٹل مارجن سے بھی لیکن اس کے اپڈومنل مسل میں کوئی کنٹرکشن ہی نہیں آ رہی ہے کوئی ریسپونس ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم کہتے ہے کہ اچھا یہاں کے ایریا کو جو موٹر میسجز آ رہے تھے جو موٹر سپلائی آ رہی تھی اس میں اب بندش ہو گئی ہے کوئی رکاوٹ اور اس ون کے جو اسپائنل نرو ہے ان کے روٹ کو ہم چک کرتے کہ ان کے روٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لنبر ون اور سیکرل ون کے ایریا پہ جو اسپائنل نرو نکلے ہیں ان کے روٹ کو تو اس میں ہم پیشن کا جو پلینٹر ہوتا ہے اس میں ڈاؤن ورڈ تو وہ ٹپ ہوتا ہے اس سے ہم وہاں پہ موومنٹ کرتے ہیں جب ہم موومنٹ لے جاتے ہیں ہم نے کسی کسی کرکے ٹپ کسی 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 موسیقی پلنٹر کو نیچے میں نیچے سے نیچے پر حملہ کی طرف موومنٹ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے normally یہ ہوتا ہے جتنے بھی toys ہیں جتنے بھی اس کے میں پاؤنڈ کے انگلیاں ہیں وہ پلنٹر فلیکشن کرتے ہیں وہ نیچے کی طرف موو کرتے ہیں پلنٹر فلیکشن ہوتا ہے تو پلینٹر فلیکشن نورمل ہے اگر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بک ٹوئی ہے بک ٹوئی کی دورسی فلیکشن ہو رہی ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور باقی کے جو چار انگلیاں ہیں وہ فیننگ ہو رہے ہیں فیننگ میز کہ وہ فیل رہے ہیں اس میں سپیز آ رہا ہے اور جو بک ٹوئی ہے وہ اس کی دورسی فلیکشن ہو رہی ہے تو یہ نورمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیبین سکائی سائن بیبین سکائی سائن پوزیٹیو آگیا یہ ہم کہتے ہیں تو یہ بچوں میں جو نیونیٹ ہوتے ہیں جو لیس دن ون ہیئر کے بیبی ہوتے ہیں ان میں یہ بیبین سکائی سائن نورمل ہوتا ہے ان میں بیبین سکائی سائن نورمل ہوتا ہے لیکن ایڈلٹس میں بیبین سکائی جو سائن ہیں وہ ابنورمل پلینٹر ریفلیکس ہے کہ نورمل اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم ڈاؤن ورڈ سے اپورڈ موف کرے تو پلینٹر جو جتنے بھی انگلیاں ہیں بیک ٹوئی سمیت سارے انگلیوں کو پلینٹر فلیکشن کرنا چاہیے تھا نیچے کی طرف موف کرنی چاہیے تھی لیکن اگر جو بیک ٹوئی ہے اس کی دورسی فلیکشن ہو رہی ہے اوپر کی طرف اس کی مومنٹ ہو رہی ہے اور جو باقی کے چار انگلیاں ہیں وہ پھیل رہے ہیں اس میں سپیس آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے بیبین سکائی سائن پوزیٹیو آگیا مطلب یہ کہ اس کے نروس سسٹم میں موٹر فنکشن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آپ دیکھ لیں سٹرنس کے کریمیسٹیرک کریمیسٹیرک ریفلیکس یہ کریمیسٹیرک ریفلیکس کا جو لفظ ہے یہ کریمیسٹک مسل سے نکلا ہوا ہے کریمیسٹک مسل جو اسپرمیٹک کورڈ ہوتا ہے اس کے مسل کو کہتے ہیں کریمیسٹک مسل تو یہ کریمیسٹک مسل وہ مسل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میلز میں جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کی پوزیشن ریزڈ ہوتی ہے تو اس میں جو ریفلیکس چک کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو تھائی ہے تھائی کے جو انر سائٹ کے انر پارٹ کے جو مسلز ہیں اس پر ہاتھ کی سٹرکنگ کی جاتی ہے ہاتھ اس میں پھیرا جاتا ہے اور باہر سے آوٹ سائٹ سے انر سائٹ کی طرف مومنٹ کی جاتی ہے جب مومنٹ کی جاتی ہے تو اس سے یہاں پہ جو کریمیسٹک مسلز ہے اس میں کنٹرکشن آتی ہے اور ٹیسٹیز کی ایسنڈنگ ہوتی ہے تو یہ نورمل ہے اس سے سمجھ آ جاتا ہے جو انیلیسٹ ہے جو جو ایکزیمن کر رہا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کریمیسٹک مسلز کی جو سپرفیشل ریفلیکسز ہے یہ نورمل ہے تو اس میں آپ اپنے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو کریمیسٹک ریفلیکس ہوتی ہے وہ لنبر ون اور لنبر ٹو میں جو روٹ ہے موٹر نارفز کے جو وہاں پہ روٹ نکلے ہوئے ہیں سوری سپائنل نارفز کے تو ان کو چک کرنے کے لیے یہ سپرفیشل ریفلیکس ہے دیکھ اسٹرنز یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا بھی گیا ہے ریفلیکس کسے کہتے ہیں ریفلیکس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایمیجیٹ انوولینٹری ریسپونز ہوتی ہے کوئی بھی اسٹیمولیس آ گیا تو اسٹیمولیس کے لیے ایمیجیٹ جو انوولینٹری ریسپونز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریفلیکس یہاں پہ اب آپ مومنٹس دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم یہاں پہ ٹینڈن پہ جب ہم دیپ ٹینڈن ریفلیکس جب ہم کرتے ہیں یہ وہ ہمر ہے کلنیکل ہمر جس کے تھو دیپ ٹینڈن ریفلیکس کو چک کیا جاتا ہے اس سے جب ہم یہاں پہ اس طرح ٹچ کرتے ہیں اس ٹینڈن کو جب ہم دیپ ٹینڈن کو جب ہم ہٹ کرتے ہیں اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے جو سنسری انفرمیشن وہ بھاگتی ہوئی ہے یہ جو یہ لوگ آپ دیکھ رہے دیں یہ بھاگتی ہوئی ادھر آتی ہے اور یہاں پہ جو سپینل کارڈ میں جو موٹر نیوران کا جو روٹ ہوتا ہے اس روٹ سے یہ ریفلیکس ریفلیکس ہے نا تو یہ برین کی طرف اتنا ٹائم اس کو نہیں ملتا ہے کہ یہ برین پہ جائے اور برین سے واپس آئے تو یہاں پہ سے جو موٹر روٹ ہے جس کو برین سے سپلائی ہو رہی ہے تو اس موٹر روٹ سے ہی یہ واپس چلی جاتی ہے واپس کہاں جا رہی ہے دیکھ لیں یہ یلو چیز جو آ رہی ہے یہ واپس جلدی سے جاتی ہے ایفیکٹرز کو مسلز کو تو مسلز میں کیا ہوتا ہے ایک تم کانٹرکشن ہوتی ہے تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنسری جو فنکشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ جا رہی ہے اور جب ہم نے اس پہ سٹک کیا جب ہم نے اس پہ ٹیپ کیا تو پھر ہمیں اس کا ریزلٹ کانٹرکشن کے طور پر ملا کہ ہم بلکل بندہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کا جو نیورولوجیکل سسٹم ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کس طریقے سے یہ جب ہم سٹرائک کرتے ہیں تو یہ جا رہا ہے اور واپس میسج جلدی سے مسلز کو پہنچ رہا ہے تو مسلز میں کانٹرکشن ہو رہی ہے تو یہی چیز ہے اس ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ریفلیکس ٹیسٹ کرتے ہیں اور ریفلیکس کی ٹیسٹ کے تھو ہمیں بتا چل جاتا ہے کہ نروس سسٹم انٹیکٹ ہے صحیح سے کام کر رہا ہے بائیسپ ڈیپ ٹنڈر ریفلیکسز اب ڈیپ ٹنڈر ریفلیکسز میں بائیسپ مسلز دیکھتے ہیں سب سے پہلے بائیسپ ڈیپ ٹنڈر ریفلیکسز ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم جو سی فائف اور سی سکس سپائنل نارف روٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں فرسٹ ون ہم کیا کرتے ہیں have the patient elbow at about 90 angle of flexion with the arms slightly bent down as shown in the figure تو اس رنس یہ آپ لوگو یہ پڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی جب بھی آپ ڈیپ ٹنڈر ریفلیکسز کریں گے تو اس میں چار باتیں یاد رکھیں گے سب سے پہلے آپ جو ریفلیکس آپ کے ریفلیکس ہمر ہے اس سے آپ تیزی سے ٹچ کریں گے ایسا تیزی سے اس کو ماریں گے ایسا نہیں کہ آپ بہت آرام سے اس کو hit کر رہے ہو تیزی سے آپ hit کریں گے دوسرا یہ کہ آپ پھر ہمر جو ہے اس کو remove کریں گے جب ٹیپ کریں گے ٹیپنگ کرنے کے بعد جلدی سے ہمر کو remove کریں گے اور ٹیسرا یہ کہ آپ تینڈن کو hit کریں گے یہ نہیں کہ آپ bone کو hit کر رہے ہو یا ساتھ میں muscle کو hit کر رہے ہو ٹینڈن کو آپ ہٹ کریں گے اور چوتھی بات یہ کہ ٹینڈن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ مسئل جو یہاں پہ بون سے ان کی فلکشن کریں گے جب فلکشن کریں گے تو فلکشن کے بعد ہی آپ کو ٹینڈن صحیح طریقے سے وہ مل سکتا ہے اور ٹینڈن کے لیے آپ جب پلپیٹ کرتے ہو تو وہ کارڈ لائک آپ کو فیل ہوتا ہے جب بھی کہ ایریا پہ یہاں پہ آپ فیل کرو گے کہ کارڈ لائک ہے تو وہ ٹینڈن ہوتی ہے یہ چیزیں یاد رکھیں تو یہاں پہ بتا رہا ہے ہی اپ دے پیشنڈ ایل بو ایٹ ایباوٹ نائنٹی انگل آف فلکشن ایل بو کو نائنٹی انگل پہ فلکشن اس کی کرنی ہے یہاں پہ آگے فیگر آگا وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو آرم ہے وہ بلکل ہینگنگ اس کی ہو گئی ہے اس طرح آپ اس کو ہینگنگ ڈاؤن کریں گے پھر کیا کریں گے دوسرے نمبر پہ گریسپ دے ایل بو وید یور لیفٹ ہینڈ سو دے فنگرز آر بیہائنڈ دے ایل بو اینڈ یور ایبڈکٹی تھم پرس دے بائی سیپ برکائی ٹینڈن اب پھر آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ جس طرح اس جو ایسیسمنٹ کر رہا ہے اس بندے نے کیا ہوا ہے کہ اس نے ایل بو کو گریسپ کیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے جس سے جو اس کے لیفٹ ہینڈ ہے اس سے پکڑا ہوا ہے تو اس کے جو فنگرز ہیں وہ ایل بو کے بلکل بیہائنڈ آ گئے ہیں بیہائنڈ لی اس نے ایل بو کو پکڑا ہوا ہے اور جو تھمپ ہے ایبڈکٹی تھمپ اس نے ایبڈکٹی مینز کہ پکڑنے والا ہے جو ایبڈکٹ کرنے والا جو تھمپ ہے اس نے پرس کیا ہوا ہے بائی سیپ برکائی کے ٹینڈن کو اب سٹرائک یور تھمپ ایٹ ای سیریز آف بلووز وید رابر ہمر اب اس رابر ہمر سے کیا کریں گے تب تک ٹیپ کرنا ہے تب تک ٹیپ کرنا ہے ویریفائنگ یور تھمپ پریشیر وید ایچ بلوو انتیل دی موسٹ سیٹسفیکٹر رسپونس آپ نے بار بار کرنا ہے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو بلکل سیٹسفیکٹر رسپونس نہ ملے نورمل ریفلیکس ایل بو فلیکشن اب آپ کی نورمل ریفلیکس کیا ہوگی ایل بو فلیکشن ہوگی یعنی ایل بو کی بینڈنگ ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ نورمل فلیکشن ہوئی ہے دیکھیں اس طریقے سے نائنٹی ایل پر فلیکش کرنا ہے پیچھے سے اس کے ال بو کو یہ چار انگلیاں پیچھے سے پکڑے اور تھمپ جو ہے وہ ٹیپ ٹنڈن کے اوپر اس کو پکڑے پھر اس ربر سے اس کو ربر ہمر سے اس کو ٹیپ کرے جب ربر ہمر سے ٹیپ کرے تو یہ جو ال بو ہے اس کی فلیکشن ہوگی تو وہ نورمل ریفلیکس ایکشن ہے بریکیو ریڈیلیس آپ کیسے صحیح سے کریں گے تو ون ٹو ٹو انچ اپاو دی ورسٹ کیا کرنا ہے آپ نے ون ٹو ٹو انچ اپاو دی ورسٹ یہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے بریکیو ریڈیس ٹینڈین ون ٹو ٹو انچ اپاو دی ورسٹ موجود ہوتا ہے یہاں پہ سپورٹ دے ریلیکس آم ایدر آن دے لیپ آر سمی پرونیٹیٹ آن یور فور آم یا کسی اس کے ٹانگ پہ رکھنا ہے یا کسی ٹیبل پہ رکھنا ہے کسی بھی لیپ کسی بھی چیز پہ یا وہاں پہ لیپ کے تھو اس کو سپورٹ دینا ہے یا پھر سمی پرونیٹیٹ اس کو کرنا ہے اپنے فور آم پہ سمی پرونیٹیٹ پوزیشن میں اس کو رکھنا ہے اس ٹرائی کے باؤ دے سٹائلویٹ پروسس ای فیو سنٹی میٹر ایباؤ دے ریسٹ آن دے تھم سائیڈ تو بریکیو ریڈیلیس کر رہے ہیں تو جو ریڈیل سٹائلویٹ پروسس ہے اس ٹرائیڈ میں ان کے پکچر آپ لگوں کے ساتھ کمیونٹی میں شیئر کروں گی ایک النر سٹائلویٹ پروسس ہوتا ہے اور ایک ریڈیل سٹائلویٹ پروسس ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جو ریڈیل سٹائلویٹ پروسس ہے اس کے اوپر سٹرائک کریں گے وہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے تو فیو سنٹی میٹر ایباؤ دے ریسٹ آن دے تھم سائیڈ تھم سائیڈ میں کیونکہ یہ ریڈیل بون ہے تو یہاں پہ تھم سائیڈ میں اور فیو سنٹی میٹر جس طرح یہاں پہ اس نے پکڑا ہوا ہے اس جگہ کو تو بلکل اسی ایڈیا پہ وہ موجود ہوتا ہے ون ٹو ٹو ایچ آن دے ورسٹ موجود ہوتا ہے سٹائلویٹ پروسس آف دے ریڈیل بون تو جب یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں اس کی ریسپونس کیا ہوگی اس کی ریسپونس ہوگی کیونکہ یہاں پہ یہ بریکیو ریڈیلیز اس جگہ پہ یہاں پہ جو سٹائلویٹ پروسس ہے اس کے ساتھ ہی بریکیو ریڈیلیز ٹینڈن موجود ہوتا ہے تو جب اس کے اوپر یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں تو فلیکشن اینڈ سپینیشن آف دے فور ارم فور ارم کی فلیکشن ہوتی ہے اس طرح اپنے طرف کینچے گا اپنے فور ارم کو اور پھر کیا ہوگی سپینیشن ہوگی ٹرائیسپ ڈیپ ٹینڈن ریفلیکس اب دیکھیں ٹرائیسپ ڈیپ ٹینڈن ریفلیکس جب ہم چک کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے گریسپ پیشن ریسٹ ویڈیوار لیفت ہینڈ پلیس آرم اکروس چیز تو الیبو اس فلیکشن نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری پھارشلی بینڈ ناؤن آپ نے پیشنگ کے ریسٹ کو پھارشب کرنا ہے پکڑنا ہے پکڑنا ہے آپ نے اس کو اس کے چسٹ کے سامنے سے پھارشوک پھارشوک پکڑ کے اس کو پھارشوک پھر اس کن پھارشو Pel Benny نائنٹیں ڈگری اینگل پہ فلکز ہوگا اور وہ پرشیلی فور آم جو ہے بینڈ ڈاؤن ہوگی تو پھر اب آپ ٹیپ کریں گے کس ایڈیا پہ یہ ٹیپ کریں گے یہ کہاں پہ ہے یہ اولیکرینون پروسس اس کی بھی میں پکچر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنی ہے جب ٹیپ اس کے اوپر کریں گے اولیکرینون پروسس پہ تو پھر یہ ڈیپ ٹنڈن وہاں پہ موجود ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ریفلکس ایکشن آئے گی نورمل وہ ہوگی کہ یہ جو البو ہے اس کی ایکسٹینشن ہوگی یہ اس طرح ہے بلکل ایکسٹینٹ بلکل اس کی ایکسٹینٹ ہوگی اگدم سے ایکسٹینٹ ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نورمل ہے اب پلینٹر میں بیبین سکائی ریفلکس کی بات ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پلینٹر میں بیبین سکائی جو وہ چیز ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں دیکھ لیں اس میں نیچے سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں وہ اسی چیز کو لے کے کوئی بھی ہمیر کا ٹپ ہو یا آپ لوگوں کا ہینڈ ہو اس کو لے کے انگلی ہو اوپر کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اس طرح دور سی فلیکچن اگر اس کی ہو جائے اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ پھیل جائے جیسے یہاں پہ ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیبین سکائی ریفلکس دیکھے لکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آوٹر مارجن ہے سول آف دے فوڈ کے اس کو یہ ریفلکس پانے کے لئے پرفارم دے ریفلکس چیک ان دس ہمر گریسپ دے انکل لیفت ہند لیفت ہند سے انکل کو پکڑنا ہے یوسی بلنٹ پوائنٹ اور موڈریٹ پریشر اور سٹروک دے سول آف دے فوڈ نیر اس لیٹرل بورڈر اب آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لینی ہے جس سے اس پیشن کو درد ہو آپ نے کوئی بلنٹ پوائنٹ لینی ہے کہ وہ درد نہ کرے اور وہ جو ہے نرمکسی کوئی چیز ہو اس طرح آپ نے کوئی اٹھانی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جانی ہے لیٹرل بورڈر میں سٹروک فرام دے ہیل توورڈر بل آف دے فوڈ ہیل سے بل آف دے فوڈ میں آنا ہے بل آف دے فوڈ وہ ایریہ جس سے جو فوٹ ہے وہ جو انگلیوں کے ساتیج ہوا ہے اس ایریہ کو کہتے ہیں بل آف دے فوڈ یہاں تک آنی ہے یہاں پہ جا کے پھر میڈیل سائڈ میں آنی ہے پچھلے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ آ کے میڈیل سائڈ میں جانی ہے میڈیل سائیڈ میں جب چلے جاؤ گے جیسے بھی ٹوئیز کے بیس کو فولو کرتے ہوئے اس طرف جب جاؤ گے نورمل ریفلیکس یہ ہوگا کہ لیکن اگر یہاں پہ جس طرح ہوا ہے کہ دورس ریفلیکشن ہوئی ہے بک ٹوئی کی اور باقی کی جو انگلیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں بیبینی سکائی ریفلیکس یہ اپنورمل ہوتا ہے پیٹلر ریفلیکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیٹلر ریفلیکس تو پیٹلر ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے ٹیسٹ دے ریفلیکس ان دس مینر کہ اس میں ہم نی جرک کو دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کسی بیٹ پہ بیٹا ہو یا چیئر پہ بیٹا ہو اس طرح بیٹا ہو کہ اس کا جو لگ ہے وہ بلکل ہینگنگ ہو ٹیپ دے پلینٹر ٹینڈون ڈائریکلی پھر آپ نے جو پیٹلر ٹینڈون ہے یہ جو پیٹلر ٹینڈون یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس پیٹلر ٹینڈون کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے رابر حمر سے نورملی دے نی ایکسٹنٹ پہ اس سے کیا ہوگا یہ جو نی ہے یہ ایکسٹنٹ ہوگا آپ دیکھیں یہ نیچے کی طرف ایک دم اوپر کی طرف چلا جائے گا ایکسٹنٹ ہوگا تو پھر یہ نورمل ہے کنڈکٹ دے ریفلیکس چیک اس شون ان دے فیگر اگر پیشنٹ سویا ہے تو اس میں آپ کی طریقے سے چیک کریں گے پوٹ یور ہینڈ انڈر دے پوپلیٹیل فوسا یہاں پہ جو پوپلیٹیل فوسا ہے اس کے اندر آپ اپنا ہینڈ اس پہ ڈالیں گے نیچے سے پکڑیں گے اور پیشنٹ کے نی کو آپ کیا کرنیے اٹھائیں گے ٹیپل اور بیٹ سے اٹھا کے پھر پیٹلر ٹینڈن پہ آپ ڈائریکٹلی ٹیپ کریں گے تو اس میں بھی extension ہوگی لیک کی لوگر لیک کی extension ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہوا ہے اس نے پکڑا ہوا ہے پوپلیٹیل فوسا میں اور اس کو بس یہ جو نیئے ایریاء ہے اس کو اٹھایا ہے بیٹ سے اور اس پہ ابھی اس پہ ٹیپ کر رہا ہے تو پھر یہ اوپر کی طرف اس کی extension ہو رہا ہے یہ جیسے دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ extension ہو گئی extension ہونے کا مطلب ہے کہ normal ہے یہ وہی پلینٹر والی ہے کہ آپ نے یہ وہ والا ہے جو ہم نے اکھیلیس اکھیلیس جو ٹینڈن کا پڑا تھا جو لاسٹ میں تھا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ والا جو ہے اکھیلیس جو ٹینڈن کا ہم چک کرتے ہیں تو اس پکچر میں اکھیلیس کا آپ لوگوں کو بتایا ہے اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اس یہی پوزیشن ہوتا ہے پاؤں کا کہ اس کو دورسی فلیکشن کروا دیتے ہیں دورسی فلیکشن کرنے کے بعد یہ اکھیلیس مسل ہے اکھیلیس ٹینڈون یہاں پہ موجود ہوتا ہے انکل میں یہاں پہ جو ٹینڈن موجود ہوتی ہے اس کو اکھیلیس ٹینڈون کہتے ہیں تو یہ والا اس کو آپ نے پلپیڈ بھی نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ دورسی فلیکشن کرتے ہو تو کورڈ لائک یہاں پہ آپ کو محسوس ہوتی ہے اپنے پاؤں پہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ کورڈ لائک آپ کو محسوس ہوگی تو وہ کورڈ لائک ٹینڈن جو ہے وہ اکھیلیس ٹینڈن ہے اس پہ آپ جو رابر حمر ہے اس سے ٹیپ کریں گے جب اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہ فٹ جو ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی اس طرح اس کی وہ پوزیشن ہوگی جب اس طرح ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں پلنٹر فلیکشن پلنٹر فلیکشن کی طرف جائے گا اور یہ دورسی ایکسٹینشن ہوگا تو دورسی ایکسٹینشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نورمل ہے اکھیلیس ٹینڈن بھی نورمل ہے مطلب کہ نیورولوجیکل سسٹم یہاں تک بالکل نورمل ہے دیپ ٹینڈن ریفلیکشن شوڈ بھی گریڈیڈ آن اسکیل آف زیرو ٹو فور وہی بات ہے اپسنٹ ڈسپائٹ رینفورسمنٹ آپ نے رینفورسمنٹ کیا رینفورسمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ یہی جو ہمر سے اس کو ٹچ کرتے ہو اس کو ٹیپ کرتے ہو یہی رینفورسمنٹ کہلاتی ہے کرنے کے باوجود بھی بلکل مومنٹ نہیں ہوئی تو آپ زیرو مارکس دیں گے آپ نے رینفورسمنٹ کیا تو اس سے تھوڑا سا آپ کو لگا کہ پریزنٹ ہے تو آپ ون مارک دیں گے اگر بلکل صحیح سے ہو رہی ہے تو ٹون مارک دیں گے اگر انکریز ہے لیکن نارمل ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو تھری دیں گے اگر مارکلی ہائپر ایکٹیو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے کلونز ہے کنفیوزن کنٹرکشن ہے کنفیوز کنٹرکشن ہے تو اس کو آپ کلونز کہیں گے ہائپر ایکٹیو کہیں گے اور اس کو آپ فور گریڈ دیں گے اب سپرفیشیل ریفلیکس بھی یہاں پہ دکھائے گئے ہیں سپرفیشیل ریفلیکس میں پلینٹر ریفلیکس کا وہ ہی ہے سٹروک لیٹرل سائٹ آف دے فوٹ وہی بات ہے کہ یہاں پہ جس پکچر میں جو شو ہے کہ پلینٹر فلیکشن ہوگی ساری ٹوئیز کی یہ نورمل ہے اب نورمل ریسپونس اس دور سی فلیکشن آف گریڈ ٹوئی گریڈ ٹوئی کی دور سی فلیکشن ہوگی اور ویت آر ویت آوٹ فیننگ آف دے آردر ٹوئیز یہ جو باقی کے ٹوئیز ہیں ان کی یا فیننگ ہوگی یا نہیں لیکن اس کی دور سی فلیکشن ہوگی تو وہ اپنورمل فائنڈنگ ہے آچھا سٹرنس تو یہ کمپلیٹ ہو چکا آپ لوگوں کا یہ جو یونیٹ ہے نروس سسٹم اسیسمنٹ یہ کمپلیٹ ہو چکی اگر آپ لوگوں کا اس میں کوئی کوسٹن ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسٹن ڈال لیں اگر کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ڈال لیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے کسٹن کا انسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ